اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منیٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ فَعْفُوا عِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ کیا کریں ان سے پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ وہی آیت ہے جو کل کے درس میں ہم نے پڑی تھی کل ہم نے اس کا ایک حصہ دیکھا تھا آج ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات کہی ہے وہ ہے مشورہ یعنی مسلمانوں کے جو معاملات ہے اس میں مشاورت کرنا مشورہ کرنا اور اس کی بہت اہمیت اور افادیت ہے اور مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے ہے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے امام شوکانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے تو ایسی صورت میں وہ علماء سے مشورہ کریں اور فوج کے ذمہ داروں سے فوجی معاملات میں اسی طرح عام لوگوں کے معاملات جو ان کے ذمہ دار ہیں جن کے وہ ماتحت ہے اس کے جو حکام ہیں جو والیان ہیں ان سے ان کے علاقوں کے تعلق سے ان کی ضروریات ان کی ترجیحات کے معاملے میں مشورہ کریں یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے شریعت خاموش ہے ایسے معاملات میں وہ مشورہ کریں گے اور مشاورت کے بعد جب جس رائے پر ان کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اس پر فر اللہ رب العالمین پر توقل کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اس آیت میں ایک بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ کہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ مشورہ سے خالی نہ ہو مشورہ لے مشورہ طلب کریں اگر آپ بزنس میں جانا چاہتے ہیں جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں اگر آپ کے تعلقات میں ہیں تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں یا اگر آپ کے تعلقات میں نہیں بھی ہے تو آپ کے کسی دوست و احباب کے تعلقات میں ان کے پاس جائیں ان سے مشورہ کریں جس بھی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے مشورہ لیں اس سے انسان کے کام آسان ہوتے ہیں اور اس کے معاملات میں آسانی آتی ہے ناظرین چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کسی کو رخصت کرتے وقت وسیعت کرنا حضرت مالک بن حویرز بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہم سب ہم عمر تھے اور ہم نوجوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہ کر کے ہم نے بیس دن و رات قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی رحم دل اور ملنسار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو پھر ہم نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعو الہ اہلیکم کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو حضرت مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور آگے آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک ازان دے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے دیکھیں اس حدیث میں ایک اہم چیز مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں جا رہے ہو یا کسی کو رخصت کر رہے ہو تو اس کو وسیعت کرنا یہ مستحب ہے اس کو نماز کی تاقید کرنا اس کو یہ کہنا عام طور سے وہ والدین جن کے بچے شہر سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا ویدیش جاتے ہیں انڈیا سے باہر جاتے ہیں فورن گنڈریز میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے تو ان والدین کو چاہیے کہ جہاں پر وہ بہت ساری چیزوں کی نصیحت اپنے بچوں کو کرتے ہیں انہیں دین کی نصیحت کریں اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا ہمیشہ اس پر قائم رہنا شرک نئی کرنا اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنا اس بات کی وسیعت ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو یا جو بھی اس کے ماتحت ہے اس کو کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اقل اللہ کی عظیم نعمت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ اقل والوں اور بے اقلوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب جو اس نے تم پر نازل کی ہو حق جانتا ہو اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہو دونوں اقصہ کیسے ہو سکتے ہیں نصیحت کو تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں یعنی ایک اقل مند اور دوسرا بے اقل انسان جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے وہ دونوں اقصہ نہیں ہو سکتے اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ آنکھ کان اور عقل و شعور ہوتے ہوئے بھی نافرمانی کرتے ہیں اور احکامِ الٰہی سے سرطابی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ عقل یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو سمجھنے میں پڑھنے میں سیکھنے میں اس کو استعمال کرو اس کو کام میں لاؤ ورنہ اس کا چھوڑ دینا یا دین کا نہیں سیکھنا اور غلط چیزوں میں عقل کا استعمال کرنا گویا یہ عقل کی ناقدری ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنا دماغ اپنی عقل صحیح جگہ استعمال کرنے کی اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں